السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ہمارے چینل نو اینڈ گرو میں آپ سب ہی کو خوش آمدید دوستو گرگٹ کے بارے میں تو ہم سب ہی جانتے ہیں گرگٹ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنا کلر تبدیل کر لیتا ہے دوستو زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گرگٹ اپنی انوائیمنٹ کے حساب سے اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے یعنی یہ کہ وہ جس بھی جگہ جاتا ہے اس جگہ کے حساب سے اپنا رنگ بدل لیتا ہے لیکن دوستو ریسرچ کے مطابق یہ سامنے آیا ہے کہ گرگٹ کی باڈی میں کچھ لیئرز موجود ہوتی ہیں جن میں پیگمنٹ سیلز موجود ہوتے ہیں ان پیگمنٹ سیلز کا کام ہوتا ہے کلرز پروڈیوس کرنا دوستو ان پیگمنٹ کو کچھ ہارمونز کنٹرول کرتے ہیں جب گرگٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیمپریچر اور لائٹ میں بھی چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے پیگمنٹ سیلز جو کلر پروڈیوس کرتے ہیں ان کی ویولیند میں بھی ڈیفرنس آتا ہے اور ویولیند میں ڈیفرنس آنے کی وجہ سے گرگٹ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے دوستو اب جب بات گرگٹی ہو ہی رہی ہے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے اور سٹیکی بھی ہوتی ہے یہ سٹیکی اس لیے ہوتی ہے تاکہ گرگٹ اپنا شکار آسانی سے پکڑ سکے دوستو گرگٹ چند سیکنڈز میں ہی اپنا شکار پکڑ لیتا ہے اس کی زبان کو اس کی گلے میں موجود پاورفل مسلز کنٹرول کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ گرگٹ اپنا شکار کیسے پکڑتا ہے دوستو جب بھی مکھیوں کا سیزن آتا ہے مکھیہ تو بڑا ہی تنگ کرتی ہیں انسان کو سکون سے بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانے دیتی دوستو آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی مکھی بیٹھتی ہے وہ اپنی ٹانگیں رگڑتی ہے لیکن کیا آپ سب بھی بات جانتے ہیں کہ مکھیہ ایسا کیوں کرتی ہے دوستو مکھیہ اپنی نہ صرف ٹانگیں بلکہ اپنا سر اور اپنے پنک بھی رگڑتی ہے مکھیہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ اپنی باڈی کو صاف کر سکے اس پہ جو بھی ڈرٹ پارٹیکلز لگے ہوں وہ صاف کر سکے اور اسے اڑنے میں کوئی دکت نہ ہو یوں وہ اپنے شکاری سے بھی بچی رہتی ہے دوستو یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ چونکہ پرانے زمانے میں موبائل فونس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے پیغامات کبوترو کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے دوستو ان پیغامات پہنچانے والی کبوترو کو ہومنگ پیجنز کہا جاتا ہے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کا راستہ کبھی نہیں بھولتے دوستو ان کبوترو کو بقاعدہ طور پر ٹرین کیا جاتا تھا کبوترو کے ذریعے پیغامات پہنچانے کا سلسلہ تین ہزار سے بھی زیادہ سالوں تک چلتا رہا ورلڈ ورر ون اور ورلڈ ورر ٹو دونوں کے دوران کبوترو کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے تھے دوستو دریکن میڈل یوکے کی طرف سے ورلڈ ورڈ ٹو کے بعد ان جانوروں کو دیا گیا تھا جنہوں نے ورلڈ ورڈ ٹو میں اہم کام سر انجام دیئے اور ان میں بتس کبوتر بھی شامل تھے یہ ایک برونز میڈل تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بات خیار رکھئے اللہ حافظ